بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی ویڈیو میں ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا قرآن محل یعنی نور محل جو دیر تعمیر ہے اس کی آپ کو چند جلکیاں دکھائیں گے حریپور سے چار قرآن پاک آئے ہیں تو چار ٹرک قرآن پاک آئے ہیں ان کو محفوظ کرنے کا عمل آپ کو برائے رات دکھائے جائے گا تو میری آپ سے گزارش ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نے کیا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور یہ ایک صدقہ اجاریہ ہے آئیشہ ویلفر ٹرس کے پاس تقریباً آٹھ نو ٹرک قرآن پاک موجود تھے جو سوات لے کے جا رہے تھے اور صدات ویلفر کانسل کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں کہ اللہ کی اس عالمی آفاقی کتاب کو اس مقدس کتاب کو جو اگر پانوں پر بھی نازل ہوتی تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتے تو اس کو سوات کیوں لے کے جا رہے ہیں ان شہید قرآن پاک کو ہم یہی پہ تدفین کرتے ہیں تو صدات ویلفر کانسل کے چیرمن جناب محترم شاہ سلطان قاظمی صاحب نے اس کے لئے جگہ فرام کی اور یہ دیکھیں آپ اس ویڈیو میں یہ بلوکس لگے ہوئے ہیں اور یہ پہلا ایک کمرہ تیار ہوا ہے جو تقریباً آلماس پورا ہو رہا ہے یہ چار ٹرک ہریپور سے شہید قرآن پاک آئے ہیں تو ان کو محفوظ کرنے کا عمل جاری ہے ٹرک جو ہیں وہ کرندرباد سے بڑھنے ٹونہ تک آتے ہیں تو آگے قرآن محل تک بڑے ٹرکس کو لے کے جانے کی گنجائش نہیں ہیں تو اس لئے بڑے ٹرکس کے بجائے پھر تدوکی پہ لے کے لائے جاتا ہے اس کے لئے یہاں سے ایک لینک روٹ کی تعمیر کی گئی ہے اس جگہ کو سیدھا کیا گیا ہے یہ چار سڑھے چار کنال جگہ جو فیلحال شاہ سلطان قاظمی صاحب نے فرام کی ہے اور ان کے رشتہ دار کارب اور دیگر جو لوگ بستی کے لوگ ہیں ہر شخص نے بڑھ چڑھ کر یہ دیکھیں آپ یہ جو تختیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جیسے گاڑی آتی ہے تو وہاں سے اتار کے ان پہ محفوظ کیا جاتا ہے بڑے بادب طریقے سے پھر اس کو اٹھا کے ان کمروں میں رکھا جاتا ہے یہ رستہ دیکھیں یہ رستہ بنائے گیا ہے قرآن محل تک جانے کے لیے یہ پھر صدوقی پہ لا کر اس قرآن محل کے اس کمرے جو ابھی پہلا کمرہ تیار ہوا ہے اور وہ بھی دیر تعمیر ہے تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہمیں فوری طور پر تقریباً چھ ہزار بلاک کی ضرورت ہے تو چھ ہزار بلاک سارے ایک آدمی فرام کر دے تو بسم اللہ کوئی سو بلاک دے سکتا ہے دو سو دے سکتا ہے چار سو اپنا اس میں ڈال سکتا ہے تو میری انتے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں قرآن محل یعنی نور محل اللہ کی عالمی اور عظیم افاقی کتاب ہے اور اس کو محفوظ کرنے والوں سننے والوں مجھے اس ویڈیو کو بنانے آپ کو دیکھنے اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرمائے بنیادی طور پر یہ ایک سو سال کا پروجیکٹ ہزارہ کے لئے بنایا گیا ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ سے کوئی بھی قرآن شریعہ عید قرآن پاک یہاں پہ بھیجے تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہزارہ کے قرب جوہ کے لوگوں سے بالخصوص اپیل ہے کہ شہید قرآن پاکوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں کوئی سلوکی کا پھیرہ اور تب بھی ہم سے اطلاع دیں میں ویڈیو کے اوپر آپ کو اپنے امیر یعنی چیرمین سرپرستیالہ جناب شاہ سلطان قادمی صاحب کا نمبر اور ہمارے دیگر جو مدداران ہیں ان کے نمبر میں دوں گا کوئی بھی شخص رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور یہ جگہ پہ وہ لے کے جائے اگر کسی کے پاس قرآن پاک گاڑی میں رکھ کر لانے کے لئے پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس ٹرانسپورٹ کروینس کا انتظام نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم خود لا کر لے آئیں گے آپ ہمیں اطلاع کریں گے قرآن پاک شہید اور آگ جتنے ہیں ان کو آپ ایک توڑے میں محفوظ کریں گے اس کے بعد جیسے ایک قاڑی کا پھیرہ تیار ہوگا آپ ہمیں کال کریں گے انشاءاللہ اپٹو بات کے گرد و نوہ میں جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو اٹھا کے لا کے باعزت طور پر جیسے اس کتاب کا حق ہے اس کو یا باوضو ہو کر سارے حضرات اس کو اٹھا کر یہاں پہ تدفین کی جائے گی اب یہ پہلا کمرہ تقریباً تیار ہے اس کے بعد تقریباً نو اور کمرے تیار کرنے ہیں تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو دوست اس میں حصہ لینا چاہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں اور میری اپیل ہے کہ ہر آدمی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے میرے لیے یہ دیکھیں یہ گاڑی میں سے ابھی قرآن پاک کو سزوکیوں میں اتارا جا رہا ہے اس سے پہلے وہاں اوپر تختیں رکھے گئے ہیں جہاں ٹراک آئے ہیں تو وہاں اتارا گیا ہے وہاں سے یہ سزوکی کوئی ڈائی سو رپیہ چارج کر رہی ہے پر پھیرا تو یہ یہاں پہ ہم لا کے چھوڑ رہے ہیں تو یہ سارے ایکسپینسز جو ہیں یہ اسی کا حصہ ہیں تو میں ایک بار پھر مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو جو جہاں سے بھی اس عظیم کام میں حصہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے سعداد ویل فیر کاؤنسل اپٹباد ریجیسٹر سفینہ اہل بیعت کا یہ ایک فخرانہ متبرانہ اور آئیزانہ قسم کا ایک کارنامہ ہے سعداد کو ایسے ہی کام کرنے چاہیے جو ان کے عباو اجداد کے ہیں آج کل فرقہ وریعت اور نفسہ نفسی کے دور میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کو محفوظ کیا جا رہا ہے یہ ایک عظیم سوچ ہمارے بذرگ جناب محترم شاہ سلطان قادمی صاحب کے ذہن میں آئی یہ عظیم سوچ ہم سب کے ذہن میں آئی یہ عظیم سوچ آپ تمام ادرات کے تو اسد تے انشاءاللہ ہم تک پہنچی اور یہ ایک بہترین کام سر انجام دیا جا رہا ہے تو یہ سارا پلات جو ہے یہ بلڈوزر سے بنایا گیا مشین شاور لائیا گیا پیچھے سے روڈ بنایا گیا اور اس تمام کام پر بھی میرا خیال اکموں پیش لاکھوں روپے لگ چکے ہیں تو جو عظیم جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو بھی اللہ عجر دے مزید دے سکتے ہیں تو دیں جو نہیں تو بھی ویڈیو کا مقصد آپ سے چندے مانگنا نہیں ہے بلکہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم کام کو جاگر کر کے آئی لائٹ کریں جس کے دو فائدے ہو سکتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی طرف اپنے علاقے کسی اور پاکستان کے ظل میں ان کے دلوں میں بھی اس پروجیکٹ کو کرنے کا دل کرے گا اور اس کا سواب بھی آپ کو مجھے اس ویڈیو کو پھیلانے والوں کو ہوگا اور دو طرح اس کو آئی لائٹ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے اس میں سر ڈالنا چاہے تو سر آنکھوں پہ ہمارے آپ کے سب کے صفیلہ اہل بیعت کے صدات و الفئر کاؤنسل کے سب کے دروازے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو وجر اتا فرمائے اور اسی طرح اللہ کی پیاری کسی بھی الفاظ کی کسی بھی طرح کی کلتی کتائی کو معاف فرمائے مجھے اس ویڈیو کو اور آپ سب کو دیکھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا عجر عظیم اتا فرمائے شکریہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میحال ٹی وی ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں